بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین مجاہد ختم نبوت مجاہد ناموسی رسالت وقت کا امام علامہ خادم حسین زبیر مطولہ رہے کا عرص کے جنہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی چند دنی باقی ہے اس کا چوتھوہ عرص مبارک پہنچ گیا ہے اور اس عرص کے حوالے سے کچھ باتیں کرنی ہیں یہ تو نہیں کرنا ہے کہ عرص منانا چاہیے نہیں منانا چاہیے انہیں شرکت کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے الحمدللہ ہم اہل سنجمہ سے مارا تعلق ہے ہم عرص مناتے بھی ہیں شرکت بھی کرتے ہیں لیکن بات کرنی آئے کہ اس عرص کے حوالے سے تحریک لبیق کے جو کارکن ہیں انہوں نے ایک نیا جذبہ اور ایک بڑا جوش و خروش نظر آ رہا ہے اور بلکہ اس ٹائم پورے تحریک لبیق کا جو فوکس ہے وہ علامہ خادم حسین عزویر مطلعہ کے عرص کی اوپر لگا ہو گئے تو جو لوگ اس عرص میں شرکت کرتے ہیں ان کی اوپر بات کرنی آئے کہ کون کون لوگ ہوتے ہیں اور کس کس مقصد کیلئے یعنی کہ وہ اس عرص میں شرکت کرتے ہیں اور جس شخصیت کے عرص میں وہ جاتے ہیں اس شخصیت سے یعنی آدھی محبت یا ان کا مقصد کچھ اور ہوتا ہے اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اور جو شرکت کرنے والے لوگ ہیں ان کو کس انداز میں شرکت کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آنے والے وقت میں فیدے سے زیادہ نقصان ملے یہ بات ناظرین میں اس لئے کر رہا ہوں کہ جس شخصیت کا عرص ہے میں صرف علامہ خادم حسین عزویر مطلعہ کے عرص کی بات کر رہا ہوں کسی دوسرے عرص کی میں بات نہیں کر رہا ہوں دوسرے عرصوں میں تو بہت کچھ ہوتا ہے غیر شریع کام بھی ہوتے ہیں ہر آدمی کی اپنی وقت کے ولی کے ساتھ اپنی عقیدت ہوتی ہے اور یہ ایک مقصود طبقہ ہوتا ہے جو عرصوں میں جاتا ہے جو اس پیر یا اس ولی کے مرید ہوتے ہیں ان سے عقیدت رکھتے ہیں وہی لوگ جاتے ہیں حالانکہ دوسرے لوگ یعنی کہ مانتے ہیں عرصوں کو لیکن وہ نہیں جاتے کم جاتے ہیں لیکن صرف اس کے مرید یا اس سے عقیدت رکھنے والے لوگ زیادہ جاتے ہیں تو لہٰذا میں اس وقت جو بات کر رہا ہوں وہ صرف علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ کے عرص کے والے سے بات کر رہا ہوں کہ علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ ایک وقت کے صرف ولی بھی نہیں تھے امام بھی نہیں تھے پیر بھی نہیں تھے وہ ایک وقت کے سیاسی لیڈر بھی تھے اس نے اپنی ایک سیاسی جماعت بھی ریجسٹر کرائی جو طریق لبی کے نام سے سب لوگ جانتے ہیں اور اس عرص میں شرکت کرنے والے سو پرسانٹ جو لوگ ہوں گے وہ تحریکی لبیق سے تعلق رکھنے والے ہوں گے ہاں شاید کچھ دوسرے لوگ بھی ہوں گے لیکن تحریکی لبیق کے لوگ جو شرکت کریں گے جو سپورٹ کریں گے جو خبریں شیئر کریں گے آگے ویڈیو بنائیں گے ان کا تعلق تحریکی لبیق سے ہوگا کیونکہ یہ علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ کا عرص ہے اب ناظرین عرص میں جاتا کون کون ہے اور کس مقصد کے لیے جاتے ہیں جیسا کہ الزام لگتا ہے سیاسی طور کیوں پر کیونکہ علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ ایک سیاسی لیڈر بھی تھے اور جس طرح الزام لگتا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں لوگ ناچ گانے کے لیے جاتا ہے اور جو مسلم لیگ نون کے جلسے ہیں اس میں مشہور ہے کہ وہ لوگ بریانی کی پلیٹ کے اوپر اپنا ایمان کا سودہ کر دیتے ہیں اسی طرح علامہ خادم حسین رزویر مطلع علیہ جو کہ عرصہ ہے اس حوالے سے بھی باتیں چلتی ہیں کہ یہ لوگ صرف لنگر کے لیے جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے جاتے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین بات کرنی ہے کہ جو لوگ شرکت کرتے ہیں وہ کئی قسم کی ہوتے ہیں کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ وہ کاروبار کی نیت سے جاتے ہیں کہ ہم جائیں گے وہاں جائیں گے اور وہاں سٹار لگائیں گے اور اپنا کاروبار کریں گے جو پوری چیز نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لوگ کاروبار کے لیے جاتا ہے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو یعنی کہ ان کا کسی سیاسی جماعت سے تلق نہیں ہوتا ہے یعنی کہ ایک ملن ٹائپ لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں پیروں سے محبت ہے ہم عرصوں سے محبت ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہر عرص میں جا کے وہ شریک ہوتے ہیں وہاں ان کو تین ٹائم کا کھانا ملتا ہے تھوڑا انٹرٹینمنٹ بھی ہو جاتی ہے جیسا کہ شغل کہے تو رش ہوتا ہے ہر طرح کے آدمی سے ملاقات بھی ہوتی ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ انتہائی عقیدت مند ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے جو ہمارا پیر صاحب ہے جو ولی تھا اس میں جا کے ہم اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے فاتحہ خانی ہوگی قرآن خانی ہوگی جنہی کہ وہاں بہت اچھے چینات خان ہوں گے بغیرہ بغیرہ جنہی کہ ان کا یہ مقصد ہوتا ہے لیکن ناظرین جس شخص کے عرص کے اوپر آدمی جاتا ہے تو اصل عرص کا جو مقصد ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ سنی عقیدے والوں کی اوپر الزام بھی لگتا ہے کہ وہاں جی شرابیں چلتی ہیں وہاں جی بھنگ چرس ہو گئی غلط کام ہوتے ہیں تو اصل جو اس کا مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ بھئی جس شخص کے عرص کے آپ جا رہے ہیں اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کرو اب تعلیمات کتنی کتن کی ہے دو قسم کی ہے دوسرے جو صرف گدی نشینہ ان کا مذکت ہوتا ہے کہ دین کی اوپر چلنا جو میرا خیال ہے کہ میرے سمید اگر کوئی آدمی عرص میں جاتا بھی ہے ٹائم نکال کے جاتا ہے پیسے خرچ کر کے جاتا ہے لیکن وہ عرص میں شرکت کر کے وہ سمجھتا ہے کہ میں نے بہت بڑا کام کر دیا ہے لیکن تعلیمات کی اوپر عمل نہیں کرتا ہے یعنی کہ نماز پڑھنا روزے رکھنا نیب کام کرنا یعنی کہ دین کی اوپر سیو لکیدہ لوگوں کی پیروی کرنا یہ لوگ بہت کم کرتے ہیں بس وہ اس میں جا کی یا بنا فریضہ سمجھتے ہیں لیکن جہاں علامہ خادم حسین عزبیر مطلالہ کا عرصہ ہے اس کے دو بڑے فیدے ہیں ایک تو مذہبی طور پر وہ ایک مجہد تھے اس کی تعلیمات کی اوپر عمل کرنا چاہیے اور دوسرا وہ ایک سیاسی لیڈر تھا اگر دیکھا جائے تو ہر سالانہ طور پر تحریک لبیک اس کو کارکنوں کو چارج جیسے کیا جاتا ہے چارج کرنے کا بھی وہ کام لے سکتے ہیں کہ ہر سال بعد کارکنوں کو وہاں بلا کے ان کو سیاسی طور پر بھی پختہ بنایا جائے سیاسی طور پر بھی ان کو یعنی کہ چارج کیا جائے اس کا یہ خیطہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے لیکن سیاسی جو لوگ کارکنوں ہیں وہ وہاں جاتے ہیں اگر آپ کو مذہبی طور پر میں جیسے کہہ رہا ہوں کہ میں سمید ہر آدمی مذہبی طور پورا یعنی کہ پانچ پرسنٹ بھی عمل کر لے تو بڑی بات ہے لیکن اگر کسے وقت کے ولی وقت کے یعنی کہ ایک پیر صاحب جس کے آپ اس پہ جا رہے ہیں اس کا ایک دوسری تعلیمات بھی ہو دنیاوی یعنی کہ آپ نے وورٹ تو دینا ہے کسی نے کسی کو دینا ہے تو کیوں نہ آپ اس شخصیت کی جماعت کو دیں یا وہ جس کو دیتا تھا یا جس کو وہ اچھا سمجھتا تھا آپ اس کو وورٹ دینا چاہیے یہ تو آپ کے لئے آسان ہی ہے ٹھیک ہے نا میں جو مثال دی ہے نا کہ بھئی تحریک لبیک کی یعنی کہ آدھی محبت جا آنے والا طوفان وہ اس لئے ناظرین کہ جس طرح عمران خان کی جلسے میں بڑی تعداد میں لوگ جاتے تھے ابھی بھی جاتے ہیں عمران خان نے ہر دس دن بعد بڑے بڑے جلسے کیے اور اس جلسے میں جو ہمارا الزام تھا جو سچ ہے کہ وہ لوگ میں اکثر کہتا ہوں اور ابھی تک میرا یہ ہوئا ہے کہ عمران خان کے جلسے میں لوگ صرف موج مستی کرنے کے لئے جاتا ہے اور اس موج مستی کی وجہ سے عمران خان کو کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا کہ اس نے وہ اکثریت کی اوپر ڈیپینڈ کر کے اس ایک دکھاوی کی محبت کی اوپر ڈیپینڈ کر کے جو ایک عارضی قسم کی محبت تھی اس کی اوپر ڈیپینڈ کر کے وہ تو میرے ساتھ کندہ سے کندہ ملا کے کھڑے رہے ہوں گے تو وہ ایک لیڈر سٹپ لیتا ہے کارکنوں کو دیکھ کر ان کی جذبی کو دیکھ کر پھر جب کارکنوں کا مقصد صرف جلسوں میں اور عرصوں میں صرف انجوائے کرنے کے لئے یا صرف یہ کہنے کے لئے کہ جہاں بھی کھانا ملے گا یا جو سیاسی جلسے ہوتے ہیں وہاں جی ہلہ گلہ ہوگا موج مستی ہوگی عرص میں ہم جاتے ہیں اگر آپ اس کی اوپر عمل نہ کریں گے تو آپ نقصان پنچا رہے ہیں اس شخص کو علامہ خادم اسی رزوی رحمت علالہ کا نام میں نے اس لئے لیا کہ بھئی آپ اس کی تعلیمات کی اوپر عمل نہیں کر رہے یا آپ اس کی پیرویر نہیں کر رہے تو اس کی صحت کی اوپر تو کوئی اثر پڑھنے والا نہیں تھا اس نے تو جو بتانا تھا بتا کے چلا گیا لیکن ابھی اسی کے نام سے اس کی خیش تھی اور اس نے اپنی زندگی لگا دی اس کی اوپر سب کچھ قربان کر دیا اس نے ایک سیاسی مذہبی سیاسی جماعت کھڑی کیا ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں ٹھیک ہے نا تو آپ وہاں جاتے ہیں لیکن آپ اس کو ہی مقصد سمجھتے ہیں اور جب وارڈ دینے کا وقت آتا ہے تو آپ وارڈ کسی اور کو دیتے ہیں سپورٹ کسی اور کو کرتے ہیں لیکن ارس میں جیسا کہ جلسوں میں میں کہتا ہوں کہ ارس میں بڑی تعداد میں کارکنوں کا جذبہ دیکھ کے بڑی کارکنوں کی شرکت کو دیکھ کے ان کے جوش کو دیکھ کے اب اس کا جل جو ایک سہزادہ علامہ سادہ حسین رزوی صاحب اس خوش فہمی میں آ کے کہتا ہے کہ جہاں دیکھو میری پیچھے تو کتنے کارکن ہیں یعنی کہ مجھے کس چیز کا در ہے وہ سخت سخت سٹیپ لیتا ہے لیکن کارکن وہی جس طرح عمران خان کے تھے صرف ناچ گانے کی اوپر یقین رکھنے والے تھے جلسوں کی اوپر یقین رکھنے والے تھے اکٹھے ہو کے صرف عرص مبارک میں جانا ہے تو ناظرین میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کچھ لوگ پوری ویڈیو سنے بغیر یعنی کہ تنقید کرنا میں تنقید سے گبھتاتا نہیں ہوں اسے اصلاح ہوتی ہے ہرگز میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ بھئی عرص میں نہیں جانا چاہیے یا عرص غلط چیز ہے عرص میں علامہ خادمہ سین رزوی رحمت علالہ کہ عرص میں جانے کے تو دو فیدے ہیں ایک مذہبی تو ہے ہی ہے دوسرا آپ نے اس کی تعلیمات کے اوپر بھی عمل کرنا ہے آپ کے پاس جو بھی پلیٹ فارم ہے آپ کے پاس جو سورسز ہیں آپ کے پاس جو قابلیت ہے آپ جو کر سکتے ہیں اگر آپ سوشل میڈیا استعمال نہیں کر سکتے تو آپ کہیں بھی جا کے آپ کسی کو قیل کر سکتے ہیں آپ گرونڈ کی اوپر کام کر سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا کی اوپر کام کر سکتے ہیں آپ خود جا کے جیسا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ عرص میں بھی جائیں گے لیکن وہ نہیں دیں گے وہ کہیں گے کہ نہیں ٹھیکی جی پیر صاحب ہم علامہ خادم حسین رزوی صاحب کو مانتے ہیں بہت بڑا مجاہد تھا لیکن سیاسی طور پہ جار ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے تو یہ منافقت میرے خیال میں نہیں ہونی چاہیے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ نے زندگی میں جس طرح احسان کیا ہے پاکستانی قوم کی اوپر مسلمانوں پر اس طرح اس کی موت کے بعد بھی وہ ہر سال ایک قوم کی اوپر احسان کر رہا ہے کہ اس کو ایک زادہانی ہو رہی ہے کہ اس کی ایک جماعت بھی ہے اس کا ایک سرزادہ بھی ہے جو اس کے نظریہ کو لے کے چل رہا ہے جو اس کی خیش تھی جو وہ چاہتے تھے آپ پیر صاحب جس کے عرص کی آپ جا رہے ہیں تو آپ اس کو دن رات محنت کر کے اس کو سپورٹ کریں اور جتنی زیادہ سپورٹ کریں گے یقین ہے آپ کی جس سے عقیدت ہے علامہ خادم حسین رزوی رحمت اللہ جو میرے ماننے والے ہیں وہ صرف عرص کی حد تک تو مادود نہیں ہے وہ ان سے جو ہو رہا ہے وہ کر رہے ہیں تو بردہ دیکھتے ہیں ناظرین اللہ خیر کرے بڑا جوش و خروش ہے اس میں اور یقین ہے جیسا کہ میں نے کہا ہے نا کہ علامہ خادم حسین رزیر مطلعہ کا عرص کئی لحاظ سے منفرد ہے دوسرے عرصوں سے کہ دوسرے جتنے پیر صاحب ہے ہم سب کو مانتے ہیں سب کے عرصوں کو بھی مانتے ہیں کئی میں شرکت بھی کیا ہے لیکن وہاں غیر شرک کام بھی ہوتے ہیں بھنگڑے بھی ہوتے ہیں بھنگ بھی ہوتی ہے وہاں کی انتظامیاں ہی غیر شرک کام کرواتی ہے ان سے اختلافات بھی ہیں لیکن اس کو ہم مانتے ہیں تو علامہ خادم حسین رزیر صاحب کا جو عرصہ ہے وہ اس لحاظ سے منفرد ہے کہ وہاں تو وہ کام نہیں ہوتے جو دوسرے عرصوں میں ہوتے ہیں غیر شرک کام اور دوسرا یہ ایک سیاسی لیڈر تھا اس کی سیاسی جماعت اس ٹیم ایک بہت بڑے وجود کے ساتھ موجود ہے وہ آپ کی منتظرہ ہے آپ کی منتظرہ وہ اس جماعت کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے لہٰذا آپ اس جماعت کو بھی فل سپورٹ کریں کہ جو علامہ خادم حسین رزیر رموت اللہ کے نظریہ کو لے کے چل رہی ہے میں برد اگار سے یہی دعا اللہ تعالیٰ میرے سپیدار آدمی کو حد ساتھ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق اتا فرمائے آدمی